بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دسمبر 2015 میں فرانس کے اندر ایک بین الاقوامی کانفرنس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو ممالک سب سے زیادہ قدرتی آفات کا شکار ہوں گے پاکستان کا اس میں چھٹا نمبر ہے جبکہ اس سال دو ہزار سولہ میں مارچ کے اندر یہ بری خبر ہمارے سامنے آئی کہ پاکستان کا چھٹے نمبر سے اب قدرتی آفات میں جو ممالک شمار ہوتے ہیں اس میں چوتھا نمبر آ چکا ہے حالیہ سلاب اور زلدلوں نے جس قدر ملک میں تباہی مچائی اس نے کئی جانے لیں جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں ملک میں تو قدرتی آفات میں انتظامات کا جو ذمہ دار قومی ادارہ ہے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے وہ تنقید کیوں کی جاتی ہے کیوں تنقید کا نشانہ اس ادارے کو بنایا جاتا ہے وہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے کتنے وسائل ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلامباز سے موجود ہیں چیئرمن ڈی ایم اے میجر جنرل اسگر نواز سب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ اس سال منسون کی کیا صورتحال ہے اور کیا تیاری ہے سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آغاز کریں کہ اس سال کیا تیاری ہے اور منسون پری منسون گزر چکا منسون نے آنا ہے اور سلاب کا کوئی خطرہ ہے یا نہیں اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے سر جی شکریہ دیکھیں منسون کا آغاز پاکستان میں ہو جاتا ہے جلائے کے مہینے سے اور پری منسون کی بارشیں جون میں شروع ہوتی ہیں تو ہمیں جو اس کی تمام تر پیشنگوئی اور وارننگ ملتی ہے وہ میکمہ موسمیات سے ملتی ہے جن کے مطابق اس سال کچھ معمول سے زیادہ بارشہ ہونے کا انہوں نے پیشنگوئی کی ہے ٹھیک ہے اور اب تک جو پیٹرن رہا ہے کہ وقفے وقفے سے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کے اوپر پورے ملک میں ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں کچھ بارشوں کے سپل آئے ہیں میرا خیال ہے رابطہ جنرل صاحب سے ہمارا منقطع ہوا ہے منسون کی کیا صورتحال ہے اس پر وہ ہمیں بریف کر رہے تھے کہ جولائی کے اندر عموماً یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اگست سپتمبر تک رہتا ہے مونسون کا اور انڈی اے میں ناظرین وہ ادارہ ہے جو قدرتی آفات میں انتظامات سنبھالتا ہے قومی ادارہ ہے اس کے انتظامات پر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے ہم نے بات کا آغاز کیا تو ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کیوں تنقید کی جاتی ہے کیوں انڈی اے میں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جنرل صاحب ہمارے صاحب ایک دفعہ پھر لائن پر موجود ہیں جنرل صاحب تو اس سال منسون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں کب تک چلیں گی اس پر ہم بات چیت کر رہے تھے آپ بات کو کانٹینیو کر سکتے ہیں یہ جو منسون کی بارشیں ہیں اس وقت جو پورے ملک میں ازاد کشمیر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جو ہے منسون کی بارشیں ہوئی ہیں ان کے کچھ سپیلز آئے ہیں اور جس طرح سے ایک معمول کی منسون کی بارشیں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ بارشیں ہوئی ہیں اس پیشنگوئی کے مطابق جو محکمہ موسمیات نے بتایا کیونکہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو تین مہینے ہیں جولائے اگست اور سکتمبر اس میں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں جہاں سے خصوصاً یہ دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز ہیں اور اس کے علاوہ جو ساؤت پنجاب اور سندھ کا ایریہ ہے کوئی سلمان کا ایریہ ہے اس میں بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کافی بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہاں پر فلیش فلیٹنگ اور یہ دمہارے باقی دریاؤں ہیں ان میں کوئی ایسی تگیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس پیشنگوئی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ہمارا ایک سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے تمام میک میں جو ہیں اس کے اوپر ہر ایک کام ہوتا ہے آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ جی سارے انتظامات انڈی ایم میں کے ذمہ ہوتے ہیں کچھ اس میں میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا ارلی وارننگ میکمہ موسمیات دیتا ہے میں نے صرف یہ کہا کہ جب قدرتی آفات آ جاتی ہے تو اس کے بعد کے جو انتظامات ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں اس سے پہلے تو ظاہر ہے اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں ایک رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلڈ کی جو منیجمنٹ ہے بلکل ٹھیک جب دریاں میں توگیانی ہوتی ہے اس کے بعد اس پانی کو جو گزارا جاتا ہے بیراجے سے گزارا جاتا ہے ڈیمز میں سے گزارا جاتا ہے دریاؤں کے پشتوں میں سے گزارا جاتا ہے اس میں فیڈرل فلڈ کمیشن اور جو نیری میک میں ہوتے ہیں پروینشل ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ وہ انوالڈ ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ بریچز ہو جائیں اور فلڈ آ جائیں تو اس کے بعد پھر ظلہ انتظامیہ اور جو فلڈ فائٹنگ کے لیے رسکی اور امرجنسی رسپونس کے ادارے ہوتے ہیں ان کو متحرک کیا جاتا ہے جس میں پی ڈی ایم میں صبحی سطح پہ اور انڈی ایم میں وفا کی سطح پہ اپنا رول کرتا ہے اور جو شہروں کے اندر فلڈنگ ہوتی ہے جس کو اربن فلڈنگ کہتے ہیں جس میں پانی کا نقاس نہیں ہو پاتا یا نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں ادھر کی جو منسپل کے ادارے ہوتے ہیں جو آثارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو اسے منیج کرتی ہیں تو سر اس سال چونکہ آپ نے بتایا کہ جولائی سے پری مونسون کا سلسلہ شروع ہوا تو اب کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ سہلاب کا خطرہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کونسنٹریشن محکمہ موسمیات دیکھ رہا ہے وہ ہے شمالی علاقہ جس میں کشمیر کا علاقہ آ جاتا ہے خیبر پختون خواب میں مالا کند اور ہزارہ ڈویجن آ جاتا ہے نوردن پنجاب آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ساؤت پنجاب یہ کوئس علمان کی جو رینج ہے ساری اس میں بھی اس کی کونسنٹریشن ہوگی کوئس علمان کے علاقے میں اور یہ جو علاقے ہیں ساؤت پنجاب کے اور سندھ کے ساتھ جو ان کے متصل اور بلوچستان کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر فلیش فلیڈنگ ہوتی ہے برساتی نالے ہیں ان میں فوراں پانی آتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو یہ نورد کے علاقے ہیں اس میں کیونکہ کچھ کیچمنٹ ایریاز آ جاتے ہیں ریور چناپ کا ہے جیلم کا ہے سندھ کا ہے تو یہاں پہ پھر جو ہمارے دریاں ہیں ان کے اندر زیادہ پانی آتا ہے اور دریاں ہی توگیانی کا جو ہوتا ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سر آپ نے کہا کہ اس سال مونسون کی جو بارشوں کا سلسلہ ہے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے وہ زیادہ چلے گا تو اس وقت گراؤنڈ ڈیالیٹی ڈیمو کی کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں جی ڈیم جو ہیں وہ کیونکہ اس کا آپریشن وابڈا کرتا ہے اور انٹائر آپریشن کو وہی خود کنٹرول کرتے ہیں جو ہماری اس وقت صورتحال ہے وہ تقریباً چانوے سے ستانوے فیصد سے زائد ان میں پانی ہے اور ان کے اپنی سٹینڈنگ اپریٹنگ پروسیجرز ہیں جس کے اندر جتنا پانی ان کے ڈیمز کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور صورتحال کو دیکھ کے اور جو ان کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنا بھرنا ہے اور کتنا پانی چھوڑنا ہے اس کے مطابق وہ اس پہ عمل کرتے ہیں سر سپٹیمبر تک یہ مونسون بارشوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہے گا آپ نے کہا جی سر چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں انڈی ایم اے پر تو انڈی ایم اے کو جس دپارٹمنٹ نے یا جس محکمہ نے اطلاع دینی ہے یعنی محکمہ موسمیات نے آپ اس کی کارگردگی سے مطمئن ہے چونکہ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں چونکہ انڈی ایم اے نے تو تب ایکٹیو ہونا ہے جب محکمہ موسمیات نے اطلاع دینی ہے یا جب واقعہ ہو جانا ہے تو محکمہ موسمیات کی جو اطلاعات ہیں چونکہ ظاہر ہے وہ پرانے آلات لگے ہیں ابھی تک ان کو رینیو نہیں کیا گیا تو محکمہ موسمیات کی کارگردگی سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں یہ محکمہ موسمیات پاکستان کا محکمہ موسمیات ہے اور اس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے متعلق اتنا ہی کنسرنڈ ہیں جتنے آپ ہیں اور میں ہوں بشک ان کے پاس آلات جو ہیں ان کے ریڈارز پرانے ہیں اور ان کے باقی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ پرانی ہے لیکن اس کو اس لیمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ میرا ایک ان کے ساتھ بڑا ایک بامی رابطہ رہتا ہے اور ایک بڑا بہت کلوز قسم کی کوارڈینیشن ہوتی ہے میں نے جس طریقے سے ان کی وی آف ورکنگ دیکھی ہے ہر چیز میں خرابی ہو سکتی ہے لیکن ان محدود وسائل کے باوجود وہ ہر ممکن جو موڈلز ہیں جو ریجنل موڈل ہیں جو ہمارے ریجنل سے بار کے موڈل ہیں ان تمام کو وہ کنسلٹ کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کے حساب سے وہ ایک اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ جو فورکاسٹ کر سکیں ہم پاکستان میں رہ کے ہم پاکستان کا موازنہ شاید یورپ کے یا ان ممالک سے کرتے ہیں جب بہت جدید ٹکنالوجی اور بڑی پریسائز طریقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ شہر کے فلان اسے میں فلان ٹائم کے اوپر اتنی بارش ہوگی ہمیں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ان کی جو قابلیت ہے جو سکسٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ کانفیڈنس لیول سے جو بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتا بھی ہو کہ ان کی لیمیٹیشن ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں اور ہم اسی پرمائز کے پر تیاری کرتے ہیں کہ اگر اس بار انہوں نے کہا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی اور سلاب آ سکتا ہے تو ہم نے تیاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ سلاب آئے گا تو ہم اس کی تیاری کریں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ شاید نہیں آئے گا تو پھر ہم تیار نہیں ہوں گے لیکن سر اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے جیسے قدرتی آفات چونکہ موسمیاتی تبدیلی کے بعد پاکستان قدرتی آفات کا شکار ہونے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اس چیز کا جو میری معلومات ہیں میں بھی ان کچھ میٹنگز کا حصہ رہا ہوں گورنمنٹ نے اس چیز کا ڈوٹس لیا ہے اور اس وقت بلکہ لاسٹ ایر جب سلاب آیا تھا اور لاسٹ مانسون کے سیزن کے بعد انڈی ایم اے نے ان کے ساتھ مل کر جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو انہیں ورکاوٹ کیا اور اس کے بعد ایک پریزنٹیشن دی گی ایویشن ڈویجن میں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ایرلی وارننگ کی اور انڈی اے میں کی بھی اس کے اندر انپوٹ تھی کیونکہ ہمیں جتنی زیادہ اچھی ارلی وارننگ ملے گی اور جتنی پریزائز ملے گی ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس میں پراپرٹی کا اور لوگوں کا بچاؤ کر سکیں اس کے بعد یہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک ایسین اقبال صاحب نے میٹنگ لی تھی اور اس کے بعد پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ میں اس کے اوپر ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی اس وقت یہ بڑا ایڈوانس ٹیج کے اوپر ہے کہ ان کو ایکپ کیا جائے اور ان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کر کے ان کو جو ریکوائرمنٹس ان کو پورا کیا جائے گورنمنٹ اس معاملے میں سینسٹائزڈ ہے باقی اس کے مطلق آپ کو زیادہ معلومات جو ہے وہ ڈی جی جو ہیں پاکستان میٹالوجیکل ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ یہ ایشیو جو ہے یہ ہر ایک کے فوکس میں اور پرائرٹی پہ ہے بلکو ٹھیک ہے سر ابھی ہم نے دیکھا کہ چترال میں جو صورتحال ہوئی اور بالخصوص جب بھی سہلاب آتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے تو خیبر پیکے میں بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے تو ابھی جو چترال کی صورتحال تھی سہلاب کے بعد کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے انڈی ایم اے کو جی محکمہ موسمیات اچھا یہ ورکنگ اس طرح ہوتی ہے دیکھیں کہ محکمہ موسمیات جو بھی ایڈوائزری جاری کرتا ہے اس کا جو ریسیپینٹ ہوتا ہے یعنی یہ وصول کرتا ہے اس میں ظلی انتظامیاں جو کہ فرسٹ رسپانڈر ہیں ان سے لے کے صبحی انتظامیاں تمام متعلقہ محکمہ ہائیوے کے دپارٹمنٹ نیشنل ہائیوے ایتورٹی انڈی ایم میں اور جتنے ایسے ادارے جن کا اس میں کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے ان سب کوئی ایڈوائزری جاتی ہے محکمہ موسمیات کی پریڈکشن تھی کہ لیٹس ایڈسٹرک چترال میں بارش ہوگی اور جس کی وجہ سے ندی نالوں میں تو گیانی کا اندیشہ ہو سکتا اسی طریقے سے آتی ہے ایڈوائزری اب اس میں پریسائزلی یہ کہنا کہ وہاں پہ اس قسم کے بیسیوں اس قسم کے نالے ہیں کیونکہ پہاڑ میں ہر جگہ کے اوپر اسی طرح کے پہاڑی نالے ہوتے ہیں برساتی نالے ہوتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے ان میں پانی آتا ہے تو یہ کہنا کہ یہ باردل صرف شاید اس تحصیل کی اس یونین کانسل میں برسیں گے یہ تو اس حد تک تو یہ نہیں تھی لیکن ایک پورے ایریے ایک زلے اور ایک ڈویجن کی سطح تک یہ بات تھی اور لوگ بھی ان کو یہ معلومات تھی کہ بارش ہو رہی ہے اور پہاڑی علاقوں کے اندر خصوصا یہاں پہ کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے لوگ کئی جگہ کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا ان کے قریب رہنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں تو ان کی اپنے کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں کہ جب ایسی بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نگاہ رکھیں اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے خصوصا کسی کے گھر کچھا ہو یا پانی میں ایک تغیانی کا اندشہ ہو تو لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر افغانستان کی طرف سے وارشیٹ تھا پانی جب انٹر ہوا اس نالے کے اندر تو تقریبا پندر سے بیس فٹ اونچا یہ ایک ریلہ اس پانی کے اندر آیا جو آج تک اس کی ہسٹری میں اس نالے میں اتنا پانی نہیں آیا تھا جو وہاں کے بزرگ ہیں اور جو لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ٹھیک سے بنائے ہیں جو لاس فلڈ لیول ہوتا ہے لوگ اس سے اوپر گھر بناتے ہیں تو یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیشیں ایک زمانے میں نہیں ہوتی تھی میرے صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے یہ یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد چونکہ محکمہ موسمیات کی بات کی آپ نے اور ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ موسمیاتی تبدیلی کیوں آ رہی ہے پاکستان میں اور اس سے نبٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی زیادہ آئے گی تو ہمیں اتنے ہی اچھے انتظامات کرنے ہیں اتنے ہی اچھے اقدامات بریک کے بعد خوش شامدید جن صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلی کی تو پاکستان کیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ایک تو کیوں ہو رہا ہے دوسری سب سے اہم بات کہ جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا ہے کیا وہ تیار ہیں یا اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایک ایسا عمر ہے کہ جس میں پاکستان تو شاید جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آداد و شمار ہیں کہ ہم اس میں شاید اشاریہ آٹھ فیصد کے کنٹریبیوٹر ہیں ان وجوہات کی جن کی بنا کے اوپر یہ جو ہے یہ ساری پابلم جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو رہی ہے لیکن جو اس کا شکار ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہیں کہ جہاں پہ اس کے اثرات بہت زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں اور آنے والے ٹائم کے اوپر زیادہ ہوں گے اس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلاب یہ سائیکلونک ایکٹیوٹی جو سمندر کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے سائیکلونک ایکٹیوٹی سمندری طوفان زیادہ ہو سکتے ہیں یہ سلاب اور اس قسم کی یہ جو اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے اب بچنے کے لیے کیونکہ ہم ایک ایسی سیچویشن کے اندر ہیں کہ یہ اثرات کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو سلاب سے بچنے کے لیے جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک بڑا مربوط نیشنل فلٹ پروٹیکشن پلین فریڈر فلٹ کمیشن نے بنایا ہے جو کہ ایک فائنل سٹیجز کے اوپر ہے جب وہ پلین آ جاتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو جو فلٹ سے بچاؤ ہے وہ بڑے حد تک انشاءاللہ ممکن ہوگا دوسری بات جو آپ نے بھی ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ ارلی وارننگ کہ ان کے اس قسم کے جتنے ہیزرڈز ہیں اس کے اگینسٹ ایک بڑے آپ کو صحیح قسم کے ارلی وارننگ کی صلاحیت چاہیے یعنی محکمہ موسمیات کو اپنے موڈنائزیشن کرنی ہے اور تیسرا ہے کہ جو آپ نے رسپونس میکنزم ہے جس طریقے سے یہ ان ڈی ایم اے ہیں پی ڈی ایم اے ہیں رسکیو ادارے ہیں ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے خصوصا ہمارا ظلعی سطح کے اوپر جو رسکیو کا وہاں پہ سب سے پہلے رسپونس ایک ظلعی سطح کے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ جو رسپونس کا میکنزم اس کو مضبوط میں رکنا جاؤں گا آپ کا اپنا رسکیو کا کوئی نظام ہے ان ڈی ایم اے کا دیکھیں ان ڈی ایم اے کا جو منڈیٹ ہے جو ایکٹ کے تحت بھی ہے اور سب کچھ ہے ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ایک کوارڈینیشن کرنا تمام اداروں کو متحرک کرنا کیونکہ ابھی آپ نے جس طریقے سے مجھے اس پروگرام میں بلائے ہوئے تو اس لیے آپ نے بلائے ہوئے کہ گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر میرا محکمہ تمام محکموں کے ساتھ یہ پلیننگ کرتا ہے ان کی موبیلیزیشن کرتا ہے اس کا رسپانس دیتا ہے اسی طرح سے صوبوں کے اوپر یہ ارینجمنٹ پہلے نہیں ہوتا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ ایک کرائیسز منیجمنٹ سینٹر قائم کر دیا جاتا تھا ایڈ ہاک قسم کا ارینجمنٹ ہوتا تھا تو اب یہ ساری چیزیں یہ جتنی بات چیز ابھی تک ہم نے کی ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے کہ محکمہ موسمیات کی کیا کیپیبلیٹی ہے فیڈل فلڈ کمیشن کی ولنبلیٹیز کیا ہیں ڈیم آپریشنز کیسے ہو رہے ہیں کس ٹائم کے اوپر کیا رسپانس لے کے آنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے آہ ایمبیٹ کے اندر آتی ہیں اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے مختلف جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ فلان جگہ کے اوپر اگر کراکرم ہائی وی بے سلائیڈ آ گیا تو ان اچ اے موبلائز ہو رہا ہوگا ہم ان سے پوچھ رہا ہوں گے کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اور ان کو کوئی افرٹ چاہیے یا نہیں چاہیے کئی پہ لوگ اگر پھنس رہے ہیں ان کو ریسیو کی ایکپمنٹ یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہوگا اور اگر ایسی کوئی کریڈبل ارلی وارننگ آ جاتی ہے جو محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ بہت سگنیفکنٹ ایکٹیوٹی ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر ایک بڑا ہائی الیٹ لیول جو ہے وہ جنریٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چترال میں سلاب آیا جہاں پر مالی نقصان ہوا وہاں پر جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تو ایسے اداروں کا پھر کیا فائدہ اگر ہم نقصان تو چھوڑیں کم از کم جانی نقصان تو ہم بچائیں قدرتی آفات سے میرے خیال میں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جان جو ہے اس کو آپ آہ بھی کہ کوئی ایک قیمتی جان بھی آہ لیکن اس میں یہ ایسی ایک ناغانی آفات ہوتی ہیں جس میں شاید ہنڈرڈ پرسنٹ کہیں پہ بھی اچیو نہیں ہو سکتا آپ اگزیمپل لے لیں آپ پہ آل ہوئی تھی سے پہلے پیریس کے اندر ایک ان کے اندر سے جو دریا گزرتا ہے وہ کتنا لیول اپنا ان پر کر چیزیں ہوتی ہیں ہمارے چیلنجز شاید اس سے زیادہ ہیں انٹلائٹ ایریا سے بلکل نیچے رہنے کے پر مجبور ہیں تو ان تمام چیلنجز کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور ہماری اس کے پر کنٹرول پایا جائے آج میں زلزل آیا اور بڑی تباہی مچائی اس کے بعد زلزلیں ہیں وہ بڑی صدر سے آ رہے ہیں اس کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ سنگین ہیں تو یہ زلزلوں کی کیا وجوہات ہیں اور ظاہر ہے کہ چونکہ پہلا ایکسپیرینس ہے انڈی ایم اے کا اس کو فیس کرنے کا تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے ایک تو یہ سوال پوچھنا چاہیے جیولوجیکل سروی آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے سوال پوچھا میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا یہ جو زلزلوں کا ایک تسلسل ہے یہ زیادہ تر ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہائی سکیل کا مثال آکٹوبر میں زلزل آیا کل افغانستان کے بارڈر کے ساتھ اور یہ مالک انڈویزن چترال کے قریب ہی ایک بہت ہائی سیزمک ایکٹیویٹی پورا سال رہتی ہے اور جب یہ ایک ایسی سائنس ہے کمپلیکس کے جب ہوتی ہے اس کے بعد ایک چین ریاکشن ہوتا ہے جس میں مختلف جگہوں کے اوپر یہ شاکس آتے رہتے ہیں ہم جو ہے اس کو بڑا ایکٹیو طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں ادارے ہیں جو یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں میکمہ موسمیات ایک ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹامک انرجی کمیشن کا ہے اور ایک اور جو ہے یہ جیولوجیکل سروی آف پاکستان ہے اور زلزلے جو کہ کم گرائی کے اوپر اگر آ رہی ہوں اور تواتر سے آ رہے ہوں جو کہ پچھلے تقریباً دو مینے پہلے ایک ایسی صورتحال نوردن ایریز میں پیدا ہوئی تھی جس میں ہمیں وارننگ مل گی تھی کہ یہ اگر زلزلے اگلے چوبیس گھنٹے تک آتے رہے تو یہاں پہ شاید کوئی بڑا زلزلہ آ جائے کیونکہ یہ فور شاکس ہیں زلزلے کی کوئی وارننگ نہیں ہوتی تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری نگاہ ہوتی ہے باقی ابھی آپ کے اس پروگرام سے تھوڑی در پہلے چیرمن پاکستان انجنئرنگ کانسل میں لے پاس آئے ہوئے تھے جو ایک قانون سازی ہو رہی ہے کم از کم مضبوط بیلڈنگ کورٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسی کے متعلق باتچیت ہو رہی تھی یہ قانون بڑے ایک فائنل مرلے کے اوپر ہے سینٹ کی کمیٹی ہے جس کے پاس ہے اور اگر یہ قانون بھی نافذ ہو گئے تو کم از کم یہ والی جو ایک ڈیفیشنسی ہے کہ بیلڈنگ کورٹس کا جو نفاظ ہے خصوصاً شہروں کے اندر وہ یقینی بنایا جا سکے گا ٹھیک ہے سر جب قدرتی آفت آتی ہے اور نقصان ظاہرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نقصان کے اضالے کے لیے ان ڈی اے میں کیسے کام کرتا ہے تاکہ ان لوگوں تک وہ داد رسی یا وہ اگر کوئی امداد ہے وہ پہنچ جائے جو لوگ اس سے اسے نقصان ہوئے جن کو یہ آٹھویں ترمیم کے بعد جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے یہ ایک ڈیوالف سبجیکٹ ہے ابھی تک ہم کافی بات کرتے رہے تھے تو اس میں یہ شاید لوگوں کو شاید یہ تاثر مل رہا ہو کہ پورے انڈیا میں کا جو ہے پھلاو پورے ملک کے اندر اس طریقے سے ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ڈیوالف سبجیکٹ ہے سبائی سطح کے اوپر ان کے جو ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹیز ہیں اور ڈیسٹرک سطح کے اوپر ان کے ڈیسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹیز ہیں جو کہ سبائی حکومتوں سے تمام رہنمائی لیتی ہیں اور ایک ٹیکنیکل کنٹرول اور رابطہ ان کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمارا جو کام ہے اس میں جو ریلیف یعنی کمپنسیشن لوگوں کو پروائیڈ کرنا اور ریکنسٹرکشن یعنی ان کی نو تعمیر کرنا یہ بھی کاموں میں شامل ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو اکٹوبر کا زلزلہ آیا تھا کہ اس کے بعد فوری طور کے اوپر پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اسیسمنٹ کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد جو ڈیسائٹ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ کس طریقے سے اس کو کمپنسیشن کرنی ہے آیا آپ نے ان کو گھر بنا کر دینے ہیں اور اگر بنا کر دینے ہیں تو کون دے گا اس کا فنینسنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور آیا لوگوں کو یہ امداد پہنچانی ہے فوری طور پہ کہ وہ فورا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اس کے لیے جو ایک امدادی پیکج ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور اسیسمنٹ کے بعد اس کی لوگوں کو پیمٹ کی جاتی ہے اس تمام پروسس کے اندر ظلہی سطح کے اوپر ظلی انتظامیہ انوالو ہوتی ہے اگر اس میں اور کسی ادارے کی ضرورت محسوس ہو وہ دی جاتی ہے اور جو فنڈز کی ترسیل ہے اور لوگوں تک ان کو پہنچانا اس کے اندر پھر ہم ہر قسم کا جو ہے اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں تو سر یہ صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے جو ادارے صوبوں میں بنے ان کے ساتھ کیسے کارڈینیشن چلتی ہے چونکہ ظاہر ہے کہ اگر خیبر پیکے میں یا پنجاب کے جنوبی پنجاب میں یا کسی جگہ پر سیلاب آتا ہے تو وہاں پر صوبے کی جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے اس نے کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیسے کارڈینیشن چلتی ہے اور سب سے زیادہ کس صوبے کو خطرہ ہے قدرتی آفت کا یا سیلاب کا دیکھیں ہر صوبے کے اندر جو ہے ایک اس کو کہیں کہ ملٹی ہیزرٹ ایک صوبے کے اندر صوبہ خیبر پکتنخواہ کو لے لیں انہیں سیلاب کا بھی خطرہ ہے جس میں خصوصاً دریائی سلاب اور فلیش فلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے گلاف کا بھی خطرہ ہے اور ان کو ارتھکویک کا بھی خطرہ ہے پنجاب کے اندر آپ کو بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ دریائی سلاب اور فلیش فلیڈ کے ساتھ ہوتا ہے ایون لینڈ سلائٹس کا بھی خطرہ ہوتا ہے خصوصاً یہ مری وغیرہ کے علاقے کے اندر تو تمام علاقوں تمام صوبوں کے اپنے اپنے ان کو مختلف قسم کے جوافات کا وہ سامنا ہوتا ہے اور ان کی پلاننگ بھی اسی کے حساب سے ہوتی ہے کیونکہ جو تھریٹ ہے اس کے حساب سے آپ پلاننگ کریں گے ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا انٹیمیٹ رابطہ ہوتا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کبھی انٹرویو ان سے بھی کریں اور ان سے بھی اس سوال پوچھیں انڈیم میں ایک چونکہ وفاقی سطح کے اوپر ہم ایک ہر قسم کی ان کو گائیڈنس دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بیک اپ سپورٹ ہوتی ہے ہم ملکی سطح کے اوپر وہ پالیسیز بناتے ہیں جس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کیونکہ ہماری کپیسٹی جو ہے ان کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جو امدادی کاموں کا جہاں پہ سپورٹ ہوتی ہے جہاں پہ ان کے کپیسٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ انڈیم میں سامنے آتا ہے اور ان کو وہ جو ہے انداد دیتا ہے ان کو جو بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹ جن کو موبلائز کرنا ہوتا ہے چاہے وہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی ہو آم فورسز کی کوئی ان کو سپورٹ سے خصوصا جیسا سی ون تھرٹیز کی ہیلیکاپٹرز کی اور رسکیو ایکیپمنٹ کے ایڈیشنل سپورٹ جو ان کی کپیسٹی سے باہر ہو وہ ہماری طرف اس کو رجوع کرتے ہیں اور ایک ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے سیچویشن ریپورٹ کا جو کہ ہر بارہ گھنٹے کے اوپر ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لائیو ہمارا جو ہے یہ ایس ایم ایس اور اٹھ کے تھو ایک رابطہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت ہر ایک کو یہ اگائی ہوتی ہے ایک کومن پکچر ہوتی ہے سامنے کہ کس جگہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور اس کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں کارڈنیشن کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا ہے چھیک ہے مجھے یہاں پہ جن سب ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کو اب کن چیلنجز کا سامنے ہے چونکہ قدرتی آفات پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں اور بالخصوص سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کو اب کن چیلنجز کا سامنے ہے اور پچھلے سال کراچی کی جو صورتحال تھی گرمی کی اور اس میں تقریباً ایک ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں جام بک ہوئے اس میں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی نے کیا کام کیا بریک کے بعد ہم اس سوال کا جواب جانے کے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدین جن صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو گرمی پڑی پچھلے سال اس میں تقریباً ایک ہزار سے زائد جانے چلی گئی کوئی پھر وہی بات ہے پھر وہی سوال ہے کہ کیا ایڈوائزری جاری کی گئی تھی اور اس میں اس دوران کہا گیا تھا کہ کوئی مسنوی بارش کی جائے گی یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ مسنوی بارش کرنا اور اگر دوبارہ اتنی ہی گرمی پڑتی ہے تو کیا انتظامات کیے جائیں گے دیکھیں ایک تو یہ ذمہ داری تمام جو تھی کہ وارننگ کے متعلق وہ محکمہ موسمیات ایک وارننگ دیتا ہے محکمہ موسمیات کی جو پریڈکشنز تھیں اس ٹائم کے اوپر کہ جی درجہ حرالت بڑھے گا لیکن اس حد تک اس کا افیکٹ آئے گا میرے خیال میں شاید یہ چیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کی تقنیکی جو ان کے پاس لیمیٹیشنز ہیں وہ شاید اس طریقے سے اور اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ شاید اس طریقے سے پریڈکٹ نہیں ہو پائی دوسری چیز کہ ایسے صورت کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار کافی سنسٹائزیشن تھی بہت آگئی تھی کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ شاید اس قسم کی گرمی کے عادی نہیں ہے کہ وہی والی بات ہے کہ کسی آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر گرمی جو ہے زیادہ پڑتی اور وہاں سردی پڑنا شروع ہو جائے تو وہاں پہ بھی ایک افیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جب یہ سی بریز بند ہوئی اور یہ ساری سیچویشن پیدا ہوئی اس تمام چیز کا رسپونس ایک چیز کے اندر ہے کہ ہماری جو کیپیبلیٹی تھی کراچی کے اندر انتظامیاں کی کراچی منسپل کارپریشن کی اور وہاں پر جو انتظامیاں جو آپ کی ہیلتھ فیسیلیٹیز تھیں میرے خیال میں وہ انیڈیکویٹ تھیں کیونکہ آپ کا اتنا عبادی کا بے ہنگم پھلاو ہے آپ کے پاس وہاں پر اوپن سپیسز نہیں ہیں آپ کے پاس جو ہسپیٹل ٹو پیشنٹ ریشو ہے وہ بڑی پور ہے اور ان تمام عوامل کی وجہ سے جو یہ اکتم ایک مختصر ٹائم کے اندر جو کیجولٹیز ہوئیں یہ اس کا نتیجہ ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم اس کا نتیجہ کہیں گے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خصوصا یہ عبادی جو ہے اس کا جو پھیلاو ہے یہ آپ نے مجھ سے چیلنج کی بات کی تھی ہمارے لئے ہر جگہ کے اوپر اس کا چیلنج سامنے آتا ہے نہ صرف کراچی بلکہ اگر آپ فلٹ کی تناظر میں بات کریں گے تو لوگ جو ہے دریاؤں کے اندر گھر بنا کے رہ رہے ہیں لوگ لینڈ سلائٹس کی جو جگہ ہیں پاڑی علاقوں میں ان کے نیچے گھر بنا کے رہتے ہیں تو سر یہ اگر یہ انڈی اے میں کا کام نہیں ہے کہ حکومت کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کو یا تو کسی اور جگہ پر کوئی رہائش کا انتظام کر کے دیا جائے کوئی مالی محافظہ دیا جائے چاکہ تاکہ چونکہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں ان ڈی اے میں نے جی یہ بات یہ بات ہر حکومت کو اگر آپ کسی بھی صبحی حکومت کے اور اگر یہ بات کیونکہ آپ مجھ سے پوچھیں سوال لیکن اگر آپ کسی بھی پروینشل گورنمنٹ میں خصوصاً ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلا کے ان سے بات پوچھیں گے یہ ایشو بڑے صحیح طریقے سے ایڈنٹیفائیڈ ہے کچھ جگہ کے اوپر دوزار دس کے سلاب کے بعد جو سپریم کورٹ میں ایک کیس چلا تھا ماروی میمن کا کیس اس میں جو ہدایات تھیں اس میں یہ تمام ایشو جو ہم جن پر بات کر رہے ہیں ایڈنٹیفائی ہوئے تھے اس کے بعد بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ایسی انکروچمنٹ تھیں دریاؤں کے اندر آوادیاں تھیں ان کو ریموو بھی کیا گیا لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جب ان لوگوں کو وہاں سے ری لوکیٹ کریں گے اور آپ ان کو کہاں پر لے کر جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اگے یہ جو میریز لینے ہے کہ اس کو پھر اس طریقے سے آبادیاں نہ ہوں اس کے لیے بھی آپ نے انتظامات کرنے جس کے لیے ضروری ہے کہ ریور ایکٹ ہو وہ ریور ایکٹ آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے جو نیشنل فلٹ پروٹیکشن پلان کے ساتھ یا یہ ریور ایکٹ بھی آئے گا قانون بھی ہونا چاہیے تو سر اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے مطبق کانون سازی ہوگی کیسے پھر بھی جو میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو ریور ایکٹ ہے یہ اس نیشنل فلٹ پروٹیکشن پلان کا کیونکہ بہت سارے سوالات آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں جو مجھ سے برائے راست وہ آہ کنسان نہیں کرتے لیکن جو میری معلومات ہیں اس میں ایک ریور ایکٹ کا بھی مسعودہ ہے جس میں ریور ایکٹ بنایا جائے گا اور ہر صبحی حکومت اس ریور ایکٹ کو برا کے اس کو امپلیمنٹ کرے گی تاکہ اس کے بعد یہ انکروچمنٹس نہ ہو پائیں آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں کے اندر جہاں پہ پانی پہلے اتنا نہیں آتا تھا وہاں پہ کالونیا بنی ہوئی ہیں روڈز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بجلی پہنچی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ لے جانے کے لیے یہ کافی بڑا چیلنجنگ کام ہے صبحی حکومتوں کے لیے بلکہ ٹھیک ہے سر انڈی ایم اے کو اب کن چیلنجز کا سامنے ہے چونکہ قدرتی آفاد بڑھتی جا رہی ہیں محکمہ موسمیات کی ہم نے وعد کی اب آپ کے ادارے کو انڈی ایم اے کے آپ چیئرمن ہیں کن چیلنجز کا سامنے ہے زیادہ ہمیں جو دیفینیٹلی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ارلی وارننگ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو ہے اس کی صلحیت میں کمی ہے تو وہ ویک ہے ارلی وارننگ کا سسٹم ویک ہے ہمارے اس کے بعد جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیزرڈ میپ ہیں مختلف مختلف علاقے جہاں ان کے اندر یہ تمام ایریاز تو ایڈنٹیفائے ہوتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ زیادہ لوگ ورنربل ہیں لیکن وہ ہیزرڈ میپ اس طرح سے اگزیسٹ نہیں کرتے جس کے اوپر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کے بعد جو خصوصاً ذلعی سطح کے اوپر جو صلاحیت ہے آہ ریسپونس کی کپیسٹی جس میں ذلعی انتظامیہ ہوتی ہے اور ریسکیو دارے ہوتے ہیں سیول ڈیفینس کا ایک رول ہوتا ہے اس میں بہت میرے خیال میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہر جگہ کے اوپر وہ کپیسٹی بہت اچھے طریقے سے نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آ گئی کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے یہ ایک ریالیٹی ہے بھی لوگوں کو لوگوں کا مائنسٹ اس کے متعلق تبدیل کرنا کہ پہلے بارش ہوتی تھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا یا پہلے بارش ہوتی تو پانی نہیں آتا تھا وہ مائنسٹ تھوڑا سا میں چینج کرنا ہوگا اچھی بات ہے کہ اس کے مطلق بات لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں میجر جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اور اس کو برحال ہمیں اس کا ادراک ہے اور اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں سر جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو انڈی ایم اے پر نام آ جاتا ہے چونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی بات کی کہ ارلی وارننگ کا جو ہمارے ہاں سسٹم ہیں وہ اس طرح ابھی تک فعال نہیں ہو سکا یہ ابھی تھوڑا ویک ہے تو آپ نے اپنا بھی کوئی سسٹم بنایا کہ انڈی ایم اے کو خود سے کوئی مطلب اطلاع ہو کوئی آپ نے اپنے اپنا کوئی سسٹم بنا رہے ہیں کہ آپ کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کے ادارے کو پہلے اطلاع ہو محکمہ موسمیات کا سسٹم تو چونکہ ویک ہے تمام دنیا کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہر محکمہ کا ایک رول ہوتا ہے مونسون اور سلاب کی تو ہمیں اطلاع مل جاتی ہے دنیا کے اندر اور ایسا کوئی نظام پیدا نہیں ہوا جو کہ بہت موثر طریقے سے شاید تھوڑا سا جپان یا امریکہ میں یہ تھوڑی سی کیپیبلٹی ہوگی کچھ سیکنڈز کی کہ ارتھ کے کے متعلق پتا چل سکے یا کسی اور قدرتی آفت کے متعلق جو ایکسٹریم آفت ہوتی ہے اس کے متعلق پتا چل سکے تو ہمیں اس کے اوپر ایکسپرٹس کے اوپر ریلائے کرنا پڑتا ہے اور میں نے اپنی گفتگو کے اندر جس سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو ایکسپرٹس کی انپوٹ ہے بشبندی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ وہ ساٹھ یا سکسٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ کی کیپیبلٹی ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جو ہمارے رسپونس ہے وہ تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو پچیس فیصد زیادہ ہو لیکن آپ کو یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس میں لوگوں میں پینک پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں کہ سلاب آئے گا یا آگا آپ یہاں سے نکلیں یہ ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں اس چیز کا جو ہے شور نہ ہو جائیں کہ ابھی ارلی وارننگ جو ہے یہ کریڈیبل ہو جائے گی تو بہت ساری چیزوں کا پلیننگ کے اندر آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور جو ہمارے تمام وسائل ہیں آپ یہ یقین رکھیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک بڑے مربوط طریقے سے اس کی پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا جن صاحب کے ملک میں بڑی گرد آلود ہوائیں چلی تھی وہ بھی کیا موسمیاتی تبدیلی کا ہی ایک پیش خیمہ تھا اور سب سے امپورٹن بات کہ اس ہوائیں چلنے کے نتیجے میں جتنا نقصان ہوا کیا اس کا آزالہ کر لیا گیا کیونکہ اسلامباد جیسے بڑے شہر میں کئی گاڑیاں تباہ ہوئی ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی دکانیں تباہ ہوئی اس میں دیکھیں یہ جو پھر یہ محکمہ موسمیات سے کوسچن پرٹین کرتا ہے یہ ایک لوکل سسٹمز ہیں جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے وہ سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں اور ایک دم ڈیولپ ہو کے وہ جو بگولے کی صورت کے اوپر وہ ڈیولپ ہو کر آگے چلتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے زمرے میں اسی کسے آئے گا کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے پہلے سردیوں کے بعد ایک بہار کا موسم آتا تھا اور اس کے بعد گرمی آتی تھی اب آپ نے دیکھا ہے کہ سردیوں کے بعد پرولانگ ونٹرز ہوتی ہیں اور اس کے فوراں بعد جو ہے اگدم گرمی شروع ہو جاتی ہے اس کے اپنے کچھ حصرات ہوتی ہیں تو ایک تو یہ اس زمرے کے اندر آتا ہے باقی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ کچھ لوگ اس کی زد میں آگے اور جو کمپنسیشن وغیرہ جہاں کہیں پہ بھی میرے خیال میں جو جانی نقصان کی کمپنسیشن تھی وہ مختلف جگہ کے اوپر دی گئی جو لوگوں کا مالی نقصان ہوا وہ کسی آفت کی صورت کے اوپر ایسے نقصان کے اوپر کوئی حکومت بھی دیکھتی ہے کہ کہاں پر کمپنسیشن دی جاتی ہے اور کہاں پر نہ دی جائے لیکن میری اس طرح نالج میں ایسی نہیں ہے لاسٹ یئر جب ایک بگولہ آیا تھا پشاور میں تو اس وقت جو جانی نقصان ہوا تھا اس پر کمپنسیشن دی گئی تھی لیکن اس کے علاوہ جس طرح آپ کے جب اگر کسی کا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو تو انڈی اے میں حکومت کو لکھتی ہے پھر حکومت پے کرتی ہے اس کو کیا طریقے کہا رہی ہے یہ ایسی چیز نہیں ہوتی دیکھیں یہ جو ڈیسیئنس ہوتے ہیں سب سے پہلے تو چونکہ سبائی سطح کے اوپر وہ ڈیسیئنس ہوتے ہیں اور جو اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کا ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کی پرویو میں آتا ہے جہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہاں پر ایک انٹرونشن کی ضرورت ہے حکومت کی تو وہاں پر ہم ریکمنٹ کرتے ہیں لیکن جہاں پر ایسی کو انٹرونشن کی ضرورت نہ یا حکومت خود ایک چیز کا نوٹس لے لیتی ہے تمہیں اس پر انٹرونشن آ جاتی ہیں اور ہم اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں جن صاحب آپ نے بھی خود بات کی تھی کمپینز کی کہ آگاہی مہم چلانا بہت زیادہ ضروری ہے اور جنوبی پنجاب میں بلخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو ہزار دس میں بھی سیلاب آیا تھا تو کئی ایسے غریب لوگ تھے جن کے مال مویشی اس میں تباہ ہوئے تو ابھی تک کوئی کمپینز اس طرح ہمیں ایکٹیولی کیوں دکھائی نہیں دیتی انڈی ایم اے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ ان لوگوں کو اویر کیا جائے چونکہ ان کے جو مویشی ہیں وہی ان کی ساری زندگی ہے ساری زندگی کی جمع پونجی ہے وہ سیلاب سے پہلے اس علاقے سے نکال لیے جائیں ایک تو یہ کمپین ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی وی اور ڈیڈیو پاکستان میں ہماری کمپین پچھلے ایک مہینے سے مسلسل چل رہی ہے اور کافی زیادہ اس کا ایک انٹروینشن ہے جس کے اوپر وہ آتی ہے اور ان علاقوں میں در خصوصاً بہت زیادہ ریڈیو کی ریچ بھی ہے پی ٹی وی کی ریچ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے پیمرا سے یہ درخواست کی کہ یہ پبلک سرویس میسج جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چلائے جائیں اور انہوں نے یہ جو ہے آگے تمام الیکٹرانک میڈیا میں کیا اور کافی میڈیا چینلز نے اس کو چلایا بھی اور اس کے ساتھ جو پرنٹ میڈیا ہے وہاں پر بھی یہ تواتر سے حکومت پنجاب کے بھی مختلف پروینشل گورنمنٹ کے بھی جو ہے یہ پبلک سرویس میسجز آ رہے ہیں اور انڈی ایم اے کے پبلک سرویس میسج بھی آئے ہیں کیونکہ پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے شاید نظر اس طریقے سے آتا ہو کہ ہر وقت اور ہر طریقے سے یہ ایک کیمپین نظر نہیں آتی لیکن یہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ ایک ایسی فضاء قائم ہوگی تھی کہ شاید بہت شدید سلاب کا خطشہ ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دوہزار دس کی صورتحال پیدا ہوگی محکمہ موسمیات کی ایک پیشنگوئی کے اوپر تو آگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کے لیے بھی تیار کرنا ہوتا ہے کہ ایک بیلنس اس کے اندر رہے کہ پینک ان کے اندر کریئٹ نہ ہو لیکن یہ مہم جاری ہے دوسرا ان علاقوں کے جو لوگ ہیں خصوصاً وہ وہ علاقے جہاں پہ یہ سلاب آتے ہیں پچھلے دوہزار دس کے بعد مسلسل ان علاقوں کے اندر یا بارشیں یا کوئی نہ کوئی ایک سلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بارش کا یا اس سیزن کے اوپر ہے اس کے اوپر اب ایک یہ شدت آتی جا رہی ہے جو آپ نے موسمیاتی تبدیلی کی بات کی تھی کہ اس کے لیے کیا ایکشن ہونے چاہیے تو وہ جو ایک ایکشن ہے نا کہ ایک ایڈاپٹیشن اپنے آپ کو اس کے ساپ سے اس کے مطابقت سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا اس کے لیے بھی ہم نے تیار کرنا ہے لوگوں کو منسٹری آف کلائمٹ چینج بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ آگاہی مہم چلائیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان علاقوں میں اگر سلاب آتا ہے تو ان کا رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فورس فولی ان کو ان علاقوں کو کلیر کروائیں جہاں پر سلاب کا کوئی خطرہ ہے جی یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو پرمنٹ سیٹلمنٹس ہیں جو ایسی آبیوں گزرگاؤں کے اوپر ہوتی ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایسی کریڈیبل وارننگ ہو کہ یہ ایک سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے آپ راولپنڈی کی ایگزیمپل لے لیں کہ نالل لائی ہے جب اس کے اوپر فلڈ وارننگ آتی ہے اور ایک پرٹیکلر لیول سے وہ وارننگ لیول اوپر جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی اوکریشن کرا دی جاتی ہے انڈی ایم میں نے پی ٹی اے پی ٹی اے کے وساطت سے پچھے سال سے ہم نے ایک ایس ایم ایس الیورٹ سسٹم بنایا ہے جس کے تحت جو پی ٹی اے میں ہمیں بھیجتا ہے کہ ہم اس علاقے کے اوپر لوگوں کو ایک ارلی وارننگ میسج بھیجنا چاہتے ہیں وہ تمام سیللل کمپنیز کے ثرو ان کو بچوائے جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلان ٹائم کے اوپر اتنا ریلہ در ایکسپیکٹڈ ہے اگر آپ نے نکلنا ہے تو یہاں سے نکل جائیں یا آپ کو نکل جانا چاہیے یا اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے اس تمام سیچویشن کے حساب سے ان کو فوری طور کے اوپر یہ ایویکویشن اور اس کے اوپر ایویکویشن جن صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا صرف مختصر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ چونکہ چیئرمن ہیں انڈی ایم اے کے اور قدرتی آفات جب بھی آتی ہیں آپ کا ذمہ ہے تمام انتظامات سنبھالنا آفات کے بعد تو کیا لگ رہا ہے آپ کو محکمہ موسمیات کی کارگردگی بھی دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کب تک ان ممالک کے صف میں شامل ہو جائے گا جہاں پر یہ جو اطلاعات کا نظام ہے یہ ان ممالک کے برابر پہنچ جائے جہاں پر قدرتی آفات بہت زیادہ آتی ہیں اور وہ اس کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اس میں میرے خیال میں اگر یہ جو انہوں نے اپنی جو ہے جو ان کی ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں وہ تقریبا میرے خیال میں پندرہ سولہ عرب کے قریب ہوں گی اور یہ تو یہ ایسی مہیا کر دیے جائیں ایکیپمنٹ وغیرہ تو دو تین سال کے اندر ان کی مارڈنیزیشن کے بعد اتنی کیپیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت اچھی صلحیت کے ساتھ کام کر سکیں جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چیئرمن انڈی ایم اے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کو جو قدرتی آفات کا سامنا ہے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے اس پر آج کے پرگرام میں ہم نے تفصیلی بات چیت کی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو محکمہ موسمیات کا نظام ہے اس کو درست کرنا بہت حد تک ضروری ہے جہاں پر یہ حکومت کا کام ہے وہاں پر یہ عوام کا بھی کام ہے کہ اگر انڈی اے میں یا محکمہ موسمیات کوئی کمپین یا کوئی آگاہی یا کوئی وارننگ لیٹر جاری کرتا ہے کہ اس علاقے کو خالی کرا لیا جائے جہاں پر سلاب کا خطرہ ہے تو بحثیت قوم بحثیت معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان علاقوں سے دور چلے جائیں تاکہ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے زین علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بان